اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شعبان بارویں امام حضرت امام مہدی آخر الزمان عجر اللہ تعالی فارجہ الشریف کا یوم ولادت ہے پندرہ شعبان کی رات شب قدر کے بعد افضل ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے کیونکہ عبادت کی رات ہے تو اکثر لوگ شب قدر کی ماند اس رات کو بھی شب بیداری اور عبادت کی حالت میں گزارتے ہیں اس رات کے کچھ خاص عامال ہیں سب سے پہلے غسل کرنا غسل کی فضیلت میں روایات میں ملتا ہے کہ جو کوئی اس رات غسل کرے گا گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا شب بیداری کرنا نماز دعائیں اور استغفار میں مشغول رہنا دعائیں کمیل پڑھنا اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام جو گناہوں کی بخشش کا موجب بنتا ہے بعض احادیث کے مطابق تمام انبیاء اس رات کو آپ کی زیارت کرتے ہیں اگر آپ کے روزہ اقدس سے دور ہو تو گھر کی چھت پر جا کر دائیں بائیں دیکھنے کی بعد آسمان کی طرف مو کر کے ان الفاظ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا کا پڑھنا جو امام زمانہ کی زیارت کے معادل ہے اللہم بحق لیلتنا ومولودہا وحجتک مزید اس دعا کو آپ ڈسکرپشن میں مراجع کر سکتے ہیں وہاں دیکھ کر آپ عراب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس دعا کا پڑھنا جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہ شابان کی رات پڑھا کرتے تھے اللہم اکسم لنا من خشیتک اس دعا کو بھی ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں دیکھ کر آپ مکمل طور پر عبارت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ذکر ہے سو مرتبہ اس رات اس ذکر کا پڑھنا باعث سواب ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اس کے بعد نماز جعفر تیار پڑھنا اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن اور آئی کارڈ میں ڈال دیا ہے اس کی فضیلت اور طریقہ کار بھی بتا دیا ہے وہاں آپ مراجع کر سکتے ہیں چار رکعت نماز پڑھنا جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد ایک مرتبہ اور اس کے بعد سورہ توحید سو مرتبہ اور نماز کے بعد اس کی دعا کو پڑھنا اللہم انی الائکا اس دعا کو بھی ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اس رات کے صدقے تمام مومنین و مومنات کی شریح حاجات پوری فرمائے بے اولاد کو اولاد نرینہ صالحہ اتا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلی محمد و عجل فرجہ